مشاعروں کی ضرورت بن گئی ایک شاعرہ جن کا تعلق کانپور سے ہے محترمہ شائستہ سنہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے بارہاں ٹیلی ویزن کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے ان کا کلام سنا ہے آج منج پروہ کے مشاعرے میں ان سے ان کا کلام سنا جائے میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ تُو اپنے گھر نہ جائے ریحانہ روحی کا یہ شیر اور اس شیر کی روشتی میں گزارش کر رہا ہوں محترمہ شائستہ سنہ سے استقبال کریں محترمہ شائستہ سنہ کا شائستہ سنہ آپ کے حوالے آپ شائستہ سنہ کے حوالے اور آپ سب اللہ کے حوالے آج کل باباوں کا بہت حیزہ پھیلاوا ہے پہلے وہ آسہ رام اس کے بعد یہ رام رحیم سمجھ میں نہیں آرہا کچھ میں چار مصرے یہاں سے شروع کرتی ہوں دیکھئے اور ہمارے ڈائس پر بہت ہی محتبر شخصیات تشریف فرمائیں اقبال اشار طریق بھائی تحسین صاحب اور سب ندیم بھائی بہت اچھی نظامت فرما رہے ہیں چار مصرے حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں محنت بہنت چھوڑو راجہ بن جاؤ بن جاؤ بن جاؤ بھگوان مسیحہ بن جاؤ بن جاؤ بن جاؤ بھگوان مسیحہ بن جاؤ دنیا بھر کی دولت گھر میں آئے گی دنیا بر کی دولت گھر میں آئے گی سب سے اچھا دھندہ بابا بن جاؤ میں پیش کرتی ہوں مہنت وہنت چھوڑو راجہ بن جاؤ بن جاؤ بھگوان مسیحہ بن جاؤ دنیا بر کی دولت گھر میں آئے گی سب سے اچھا دھندہ بابا بن جاؤ بندے تھے جو رحموں کے اور بھت راموں کے میں چار مصرے حاضر کرتی ہوں آپ کی عدالت میں رکھتی ہوں آپ سن کے بتا دیجئے گا دیکھیں بندے تھے جو رحموں کے اور بھت راموں کے دن رات کھا رہے تھے نیوالے حراموں کے دن رات کھا رہے تھے نیوالے حراموں کے جج نے سزا سنائی اسے بھی سال کی جج نے سزا سنائی اسے بھی سال کی دس سال ہیں رحموں کے دس سال راموں کے دس سال ہیں بھائی کیا کلکولیشن ہے رحموں کے دس سال راموں کے کیا کہنا کیا کہنا بہت شکریہ ندیم بھائی آپ سب کا بھی بہت شکریہ ڈائی سے مجھے بہت ڈھیر ساری دعائیں مل رہی ہیں شاہستہ سنہ مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے پہلے آپ نے آسا رام کے شیر پڑھنا شروع کیے تھے بیچاری کی زمانت ابھی تک نہیں ہوئی ہے اب آپ رام رحیم کے پیچھے پڑھ رہی ہیں زمانت اس کی بھی ہونے والی نہیں ہے اب بالکل لگ گیا مکہ میں پڑھتی ہوں دیکھیں چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں برما کے حوالے سے چار مصرے حاضر کرتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا جو فیس بک کے ذریعے انٹرنیک کے ذریعے سبھی نے دیکھا اور برما کا موحل ذہن میں رکھیں اور میری چار مصرے سنیں پیش کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں ہستے ہوئے بچوں کو بلکتا چھوڑ دیا مظلوموں کو ہائر تنہا چھوڑ دیا ہستے ہوئے بچوں کو بلکتا چھوڑ دیا مظلوموں کو ہائر تنہا چھوڑ دیا ہتیاوں کو باپ بتایا تھا جس نے ہتیاوں کو باپ بتایا تھا جس نے اس گوتم نے شاید برما چھوڑ دیا اس گوتم نے شاید برما چھوڑ دیا میں پیش کرتی ہوں ہستے ہوئے بچوں برما چھوڑ دیا اجازت ہے اور پڑھو میں پڑھتی ہوں کچھ نوجوان چہرے بھی بہت سے نظر آ رہے ہیں کچھ تو نہیں زیادہ تعداد میں نوجوان ہیں ندیم بھائی نے ہاتھ اڑوایا تھا تو سارے ہی نوجوان دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ میں پیش کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں سب لوگ ملکے سننا ہے ایک بار زوردار استقبال کیجئے بادلوں کا بھروسہ نہیں ہے یہ محبت کا رکھ موڑ دیں گے راستے میں تمہیں چھوڑ دیں گے پاگلوں سے نہ دل کو لگانا پاگلوں کا بھروسہ نہیں ہے پاگلوں سے نہ دل کو لگانا پاگلوں کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ ندیم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ بہت محنت کر رہے ہیں آپ بہت محنت سے نظامت کر رہے ہیں بہت ایمانداری سے کرتے بھی ہیں ندیم بھائی نظامت بہت محنت کرتے ہیں اور آپ سبی کا بھی شکریہ بہت بہت شکریہ اجازت ہے تو میں ایکوش شیر اور آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں چار مصرے حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں میں غزل بھی پڑھوں گی میں دیرے دیرے پڑھتی ہوں میں پیش کرتی ہوں میں کلی ہوں چٹک بسکتی ہوں پھول بن کر مہک بسکتی ہوں پھول بن کر مہک بسکتی ہوں تم میرا ہاتھ تھا بلو مرنا راستے سے بھٹک بسکتی ہوں راستے سے بھٹک بسکتی ہوں راستے سے بھٹک بسکتی ہوں بہت بہت شکریہ پوری ذمہ داری لے رکھی ہے مشارعہ کو کامیاب کرنے میں جو اگلی سف میں حضرت تشریف کرتے ہیں پچھلی سف میں جو حضرت تشریف کرتے ہیں ان کو کوئی لینا دینا نہیں مشارعہ سے بلکل سمجھ بھی نہیں آرہا وہ کیا سننا چاہتے ہیں میں ایک مطلعہ حضرت کرتی ہوں ندیم بھائی اور آپ سب سن کے بتا دی جگہ پیش کرتی ہوں دیکھیں بے حصی ہو لکھی جس کی تقدیر میں بے حصی ہو لکھی جس کی تقدیر میں اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ جس کے سینے میں پتھل ہو دل کی جگہ جس کے سینے میں پتھل ہو دل کی جگہ شیر اس کو سنانے سے کیا فائدہ شیر اس کو سنانے سے کیا فائدہ شیر اس کو سنانے سے کیا فائدہ کیا کہنا ہے شاہستہ سنہ آپ غلط خیمی میں ہیں سب لوگ مل کے آپ کو داد دے رہے ہیں سامعیم میں بھی اور ڈائس پر بھی یہ جو آپ کی دو بہنیں بیٹھی ہیں یہ آپ کو داد نہیں دے رہی ہیں اور میں یہاں سے بلکل یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عورت کی دشمن سب سے بڑی دشمن جو ہے ایک عورت ہی ہو سکتی ہے یہ کہنے والی ہی میری بات آپ نے کہا دین عدیم بھائی لیکن میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی شائرہ مائک پہ آتی ہے میں برابر داد دیتی ہوں بھلے ہی شائر کو داد دو یا نہ دو لیکن اپنی بہن کو داد ضرور دیتی ہوں دیکھئے میں چار مصرے خیر کوئی بات نہیں سب کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے چار مصرے حاضر کرتی ہوں میں بھرپور داد آپ دے رہے ہیں ندیم بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے چار مصرے حاضر کرتی ہوں ایک سچ بلکل آپ کی عدالت میں رکھتی ہوں آپ کو لگے بات سچ ہے تو بھرپور تائید ہونی چاہیے میرے ان چار مصروں کی پیش کرتی ہوں زندگی کے لیے مر مر کے جیا جاتا ہے خون کا گھوٹ بھی ہس ہس کے پیا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دو بارت کی روٹی کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ دو بارت کی روٹی کے لیے بلکل صحیح چل رہا تھا اس کا بہت یہ بہت ایکو کر رہا ہے اس کا ایکو تھوڑا سے کم کر دیجئے میں پیش کرتی ہوں زندگی کے لیے مر مر کے جیا جاتا ہے خون کا گھوٹ بھی ہس ہس کے پیا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دو بارت کی روٹی کے لیے اب تو ماں باپ کا بٹوارہ کیا جاتا ہے اس طرح سے آپ نے نہیں سنے میرے یہ چار مصر جس طرح سے آپ کو سننا چاہیے تھا میں پھر پڑتی ہوں اور آپ بھی کچھ سن کے بتا دیجئے پیش کرتی ہوں دیکھیں زندگی کے لیے مر مر کے جیا جاتا ہے خون کا گھوٹ بھی ہس ہس کے پیا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دو بارت کی روٹی کے لیے اب تو ماں باپ کا بٹوارہ کیا جاتا ہے اب تو ماں باپ کا بٹوارہ کیا جاتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کو سلام کرتی ہوں بہت نوازی چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں ارشاد 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 جب آئے تو اللہ ہوں جب جائے تو اللہ ہوں جب آئے تو اللہ ہوں جب جائے تو اللہ ہوں ہر ساس کا حق لوگو یوں ہی تو ادا ہوگا ہر ساس کا حق لوگو یوں ہی تو ادا ہوگا دیدار نبی ہوگا دیدار خدا ہوگا دیدار نبی ہوگا دیدار خدا ہوگا کیا کہنا شاہستہ واہ 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 دیدار نبی ہوگا دیدار خدا ہوگا مہترم ذنفقار انور صاحب جو سیاست جدید کے نامانگار بھی ہیں اور اس مشاعرے کے ذمہ داروں میں ہیں انہوں نے مشاعرہ کمیٹی کی طرف سے استقبال کیا شاہستہ سنہ کا شاہستہ سنہ کیا خوبصورت شاعری سے نواز رہی ہیں ہمارے چند معززین اور آگئے ہیں جلدی سے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں مطلع ایک شیئر نوجوانوں کی تعداد فیس بک ووٹس اپ کا زمانہ اور میرا یہ مطلع ایک شیئر پیش کرتی ہوں دیکھیں اب کہاں کام کبوتر سے لیا جاتا ہے اب کہاں کام کبوتر سے لیا جاتا ہے اب کہاں کام کبوتر سے لیا جاتا ہے آج کل عشق موبائل پہ کیا 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 جاتا ہے پیار کی میں کو ضرورت نہیں پہ مانو کی پیار کی میں کو ضرورت نہیں پہ مانو کی پیار کی میں کو ضرورت نہیں پہ مانو کی پیار کی میں کو ضرورت نہیں پہ مانو کی پیار کا جام عشق موبائل پہ کیا جاتا ہے اور ایک غزل کا مطلع کچھ شعر آپ کی خدمت پہ حاضر کرتی ہوں بطور احخاص دیکھیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں اس نے چھوڑی ہے جس دن سے میری گلی میری کھڑکی کے پردے سرکیتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں اس نے چھوڑی ہے جس دن سے میری گلی میری کھڑکی کے پردے سرکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اور غزل کا شعر حاضر کرتی ہوں بطور احخاص دیکھیں آج کل میرے دیدار کے واسطے یہ محبت نہیں ہے تو کیا چیز ہے سونی سونی میرے دل کی تحلیز ہے یہ محبت نہیں ہے تو کیا چیز ہے سونی سونی میرے دل کی تحلیز ہے وہ نہیں ہے تو اب میرا یہ حال ہے وہ نہیں ہے تو اب میرا یہ حال ہے میرے ہاتھوں کے کنگنے کھنکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے یہ محبت نہیں ہے تو کیا چیز ہے یہ محبت نہیں ہے تو کیا چیز ہے سونی سونی میرے دل کی تحلیز ہے وہ نہیں ہے تو اب میرا یہ حال ہے میرے ہاتھوں کے کنگن کھنکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اور میرے غزل کا سب سے قیمتی شیر میں حاضر کرتی ہوں پیار محبت عشق پہلے بھی ہوا کرتا تھا آج بھی ہوتا ہے فارق کیا ہے سن کے بتا دیجئے گا پیش کرتی ہوں بطورے خاصے آج کل میرے دیدار کے واسطے روحوں کو چھوڑ کر جسم سے پیار ہے جس کو دیکھو ہم اس کا طلبگار ہے روحوں کو چھوڑ کر جسم سے پیار ہے جس کو دیکھو ہوا سے کا طلبگار ہے کیا محبت کی پاکیزگی کے لیے نوجوانوں کے دل ابو دھڑکے تے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے روحوں کو چھوڑ کر جسم سے پیار ہے جس کو دیکھو ہوا سے کا طلبگار ہے کیا محبت کی پاکیزگی کے لیے نوجوانوں کے دل ابو دھڑکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اچھے دنوں کی تصویر پیش کرتے ہوں آپ سب کی عدالت میں رکھتے ہوں آج کل میرے دیدار کے واسطے موسموں پر لگی آج کس کی نظر گھنچا گھنچا لہو سے ہوا تل بطل موسموں پر لگی آج کس کی نظر گھنچا گھنچا لہو سے ہوا تل بطل خوف سے تیتنیاں اب نکلتی نہیں اور جگنوں چمن میں چمکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں اس نے چھوڑی جس دن سے میری گلی میری کھڑگی کے پرد سرکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اور آخری شعر مختے کا شعر حاضر کرتے ہوں اس کے بعد زحمت اللہ پیش کرتے ہوں دیکھیں ارشاد ارشاد آج کل میرے دیدار کے واسطے دل سے دل کو اگر کوئی راحت نہیں ایسے رشتوں کی کوئی حقیقت نہیں دل سے دل کو اگر کوئی راحت نہیں ایسے رشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ایسا ناجی سے شیشے کے گلدان میں پھون کا غزے کے ہو تو مہکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں کیا کہنا کیا کہنا ساتھیوں جلدی سے بتائیے گیت پڑھوانا چاہیے یا نہیں اور اب شاہستہ سنا اپنا گیت پیش کریں گے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ ندیم بھائی ساس لینے کا موقع میں میں گیت کے لیے ندیم میں کا حکم ہے آپ کا بھی حکم ہے اگر آپ کا حکم ہے آپ چاہتے ہیں تو آپ کی حکم کی تعمیل کرتی ہوں اور مجھے بتائیں کہ آپ سننا چاہتے ہیں گیت میں پیش کرتی ہوں ہمارے اقبال میں کا بھی حکم ہے کہ میں گیت پڑھو پیش کرتی ہوں مکڑا حاضر ہے بطور خلط جھومی تو کوئل بولے برسے تو بادل بولے جھومی تو کوئل بولے برسے تو بادل بولے جھومی تو کوئل بولے برسے تو بادل بولے جب جاؤں سا جن سے ملے جب جاؤں سا جن سے ملے چھم 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 پائل بولے جھومی تو کوئل بولے برسے تو بادل بولے جب جاؤں سا جن سے ملے جب جاؤں سا جن سے ملے چھم 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 پائل بولے جھومی تو کوئل بولے اور بند حاضر کرتی ہوں بطور خیال دیکھیں پیار بھری ہر بات بھی ہے ساون ہے برسات بھی ہے ہاتھ میں اس کا ہاتھ بھی ہے اور سہانی رات بھی ہے ہاتھ میں اس کا ہاتھ بھی ہے اور سہانی رات بھی ہے کوئی تین نہ جائے خالی آگ سے جب کاجل بولے جھومے تو کوئل بولے برسے تو بادل بولے جب جاؤں سا جن سے ملے چھم 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 پائل بولے جھومے تو کوئل بولے اور گیر کا یہ بند بھی حاضر کرتی ہوں دیکھیں آگ لگائے ساون بھی آہا آگ لگائے ساون بھی من بہکائے درپن بھی آگ لگائے ساون بھی من بہکائے درپن بھی کھن 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 کے کنگن بھی گیت سنائے دھڑکن بھی جھوم لے جا کر ان کا مکھڑا جھوم لے جا کر ان کا مکھڑا لہرہ کر آچل بولے جھومے تو کوئل بولے برسے تو بادل بولے جب جاؤں سا جن سے ملے جب جاؤں سا جن سے ملے چھم 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 پا یل بولے جھومے تو کوئل بولے اور گیت کا آخری بند ارشاد 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 پیش کرتے ہوں جھومے تو کوئل بولے برسے تو بادل بولے پیاری پیاری انبن ہے جی پیاری پیاری انبن ہے جھومے تو کوئل بولے برسے تو بادل بولے جب جاؤں سا جن سے ملے چھم 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 پا یل بولے جھومے تو کوئل بولے پیاری پیاری انبن ہے پھر بھی لگا ان سے من ہے پیاری پیاری انبن ہے پھر بھی لگا ان سے من ہے جیون پھر کا بندن ہے کیامت والا ساجن ہے ایسی بولی بولی جیسے ایسی بولی بولی جیسے سردی میں کمبل بولے بہ 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 موسیقی